پرنکشمیر کے چیئرمنٹ ڈاکٹر عجی شرنگو نے کہا ہے کہ حکومت کو پارلیمنٹ کے خصوصی اشلاس میں نسل کشی کی روک تھام اور تحافظ سے متعلق بل لانا چاہیے وہاں جمعوں میں نیوزیٹین سے بات کر رہے تھے ڈاکٹر شرنگو نے کہا کہ حکومت کو جمعوں کشمیر میں مستقل امن قائم کرنے کے لیے ایک جامعہ پالیسی بھی وضع کرنی چاہیے سیشن چل رہا ہے پارلیمنٹ کا پرنکشمیر کی اور کشمیری پنڈیتوں کو آپ رپرزنٹ کرتی ہیں کیا اپیکشائے ہیں کیا آشائے ہیں اس سیشن سے پہلی اپیکشا ہماری یہ ہے کہ بھارت سرکار مانے کہ کشمیر میں ہندووں کے ساتھ ایک جنوسائیڈ ہوا ہے وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے نہیں آئے ہیں ان کی وہاں پہ ریلیجس کلینزنگ ہو گئی ہے اور یہ مان کے وہ ایک سنکلپ لے لیں کہ جلد سے جلد سمجھ میں وہ ایک بل لائیں گے پریونشن اور پنشمنٹ آف دی جنوسائیڈ کے لیے جو ان کا کرتگ بھی ہے کیونکہ یونیٹڈ نیشن کے پرتی بھی ان کی ایک پرتیبتہ ہے یونیٹڈ نیشن کا جو کنونشن ہے جنوسائیڈ کے لیے بھارت سرکار اس کنونشن کے بنانے میں ایک اگر نہیں رول پلے کر چکی ہے اور بھارت سرکار نے پارلیمنٹ میں اس کنونشن کو انڈورز کیا ہے اب صرف ایک قانون لانا ہے یہ قانون لانے کے لیے اپنی پرتیبتہ بتا ہے اس سیشن میں اور دوسری بات ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی جو جمعہ کشمیر میں جس کو آپ آتنکواد 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 کہہ رہے ہو یہ آتنکواد نہیں ہے یہ ایک سمپورن ید ہے جس کو وہ جہاد کہتے ہیں جہادی وار فارم آپ پھیس کر رہے ہیں اس کی ایک ملٹری آرم ہے یہ ایک نامک لیول پہ بھی کام کرتا ہے انڈاکٹریشن لیول پہ بھی کام کرتا ہے اور ہماری زمین کو ہماری تنتر کو استعمال کر کے وہ جہاد کو چلا رہے ہیں پاکستان سے بھی مدت آر رہی ہے لیکن وہ بھارت کے ہی کی درتی پہ بھارت کی ہی دروہر کو استعمال کر کے یہ جنگ کر رہے ہیں اس بات کو سمجھے اور اس کے لیے ایک پالسی بنائیں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اس سے پھلے ایک چھوٹا سپریک